اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف راز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین ہر مسلمان مرد اور عورت کو قرآن شریف کی کچھ چھوٹی بڑی آیتیں یا سرہ یاد ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں قرآن شریف کے تیس میں پارے کہ اخیر کی کچھ سرہ یعنی سرہ اخلاص اور سرہ کوسر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت روز مرہ کی زندگی میں صبح یا شام یا کسی بھی نماز کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا فوائد ہوتے ہیں کیا ان کی زندگی میں مقاصد پورے ہوتے ہیں جس کو آپ جاریں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور انشاءاللہ آپ روز پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے اس وظیفے کو ناظرین یہ دور ایسا ہے کہ ہر لوگ آزمائش کی زندگی میں اپنی زندگی کو بشر کر رہے ہیں کوئی لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کوئی مالی حالات کی وجہ سے کسی کی دعا قبل نہیں ہوتی تو کوئی کاروبار کی وجہ سے یعنی کوئی نہ کوئی پریشانیاں ان کی روز مرہ کی زندگی میں آتی رہتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی پریشانیاں آئے تو آپ مایوس نہ ہو کیونکہ مایوس ہونا اسلام میں حرام ہے آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھیں انشاءاللہ ساری پریشانیاں دیرے دیرے ٹل جائے گی اگر آپ وضائف کرتے ہیں تو اس کے بھی فوائد آپ کو انشاءاللہ بہت نظر آ جائیں گے اور قرآنی وظیفہ کرتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بہت ہی پاورفل اور کمال کی سورہ دو سورہ کے بارے میں بتانے والے جس کے کچھ فوائد آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ جانو گے تو دل میں خوشی بھی ہوگی اور آپ روز پڑھو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وظائف لے کراتا رہتا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائیگن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک پیارا سلائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین بہت بھائی بہن ایسے ہیں جو کمنٹ کر کر اپنا دکھ درد مجھے بتاتے اس امید سے کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں یقین مانئے میں دعا کرتا بھی ہوں اور ایسے لوگوں کے لیے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیاں کو دور کرے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا کریں آمن سو مامین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وزیف کی ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا قرآن شریف کی تیس میں پارے میں جب آپ جائیں گے اخیر میں سورہ کوثر آپ کو نظر آئے گا اور سورہ اخلاص اخیر کے کچھ آیات یہاں پہ آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے سورہ کوثر کو کھلا ہے ایک مردہ میں پڑھے کے بتا دوں اعوذ باللہ من الشیطان وغجیم ناظرین اس کو اگر کوئی مرد یا عورت شروع میں اگیارہ مردہ دروش شریف پڑھ کر کوئی بھی دروش شریف پڑھ سکتا اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اگیارہ مردہ دروش شریف پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو ایک ہزار ایک مردہ پھر اگیارہ مردہ دروش شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو میں اس کو بھی ایک مردہ پڑھ کے بتا دوں ناظرین اس کو بھی ایک ہزار ایک مردہ پڑھ کے اخیر میں گیارہ مردہ دروش شریف لگا کر یاد رکھیں جس نیت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے مثلا کاروبار میں ترقی کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر نکلتے ہیں تو انشاءاللہ اس دن آپ کا کاروبار میں بہت زیادہ فوائد ہوں گے پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعا مانگتے وہ فجر کی نماز کے بعد ہی اس کو پڑھ کر انشاءاللہ تبارک وطالعہ دعا مانگے ان کی دعائیں قبول ہو جائے گی رزق کے لیے برکت کے لیے اس وظیفے کو کر کے دعا مانگتے انشاءاللہ ان کے گھروں میں برکت اور رزق بھی آئے گی اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھ کر اگر سوتے تو شیطانی وسوسوں سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور جو بھی شایطین اگر آپ پر برے خیالات یا ایسے جو آپ کو پریشانیاں میں ڈالنا چاہتے وہ چیز سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے یہ چار فوائد میں نے آپ کو بتائیں آپ کی دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے آپ کے گھروں میں رزق بھی آئیں گے برکت بھی آئیں گے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوگی تو اس وظیفے کو لگتار کم از کم اکیس دن یا اکتالیس دن تک کریں گے اگر روز مرہ کی زندگی میں اس کو حصہ بنا لیتے ہیں تو اس کا اور ہی فائدہ آپ کو نظر آئے رہا گا ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں نماز پڑھیں نماز کی دعوت دے اور نیکی میں شامل ہو چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائیک ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو